تین مراحل کا خوش اسلوبی سے اختتام ہونے کے بعد کشمیر ورلڈ فلم فیسٹیول کے چوتھے ایڈیشن کا بودھ کو سری ندر کے ٹائگور حال میں باز اب تطور آغاز ہوا جس کا افتتاہ نیشنل کانفرنس کے صدر آر سابق وزیر آلال ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیا سات روز فیسٹیول کے افتتاہی تقریب میں ڈاکٹر فاروق کے علاوہ سری ندر کے ڈپٹی میر شیخ عمران اور ڈاکٹر سمیر کول بھی موجود تھے جبکہ بالی ورلڈ اداروں میں تھے مشہور ادارہ کاراک طبو، مادھور بھندکر، راجو چڑھا، راہو المترہ، راج بنسل، رات کفار اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں مشہور باریور ادارہ کارا طبو نے کہا کہ وہ کشمیر کی فن اور ثقافت سے بہت متاثر ہے اور یہی کشش انہیں بار بار کشمیر کھیج کر لاتی ہے کشمیر کی خوبصورتی کے دار دیتے ہوئے معروف ادارہ کارا نے کہا کہ وہ حسین نظاروں کا سیر کرنے کے لیے بیتاب رہتی ہے پیش سری نگر سے ہمارے نمائندے فردوس قادری کی ویلی آن لائن کے لیے یہ ریپورٹ ماشمور ہوں جو انہوں نے سرسلت میں پر حیبت کیا پاکید اپایا جو سٹیٹ پر بھی ہے اور سٹیٹ سے نیچھن گی ہے جنہوں نے تقلیف کی کہا آنے کی اور اسی شعبہ بنا لیے میں یہ نہیں بھون سکتا جو یہاں پر ہی ریتیوز کر رہی ہے اس کی آواز بھی بہت افتورت ہے مجھے بہت خوش سے بات کرنی پر فیارتوں کی میں آپ کو یہ بتاؤں جب میں میرے والے اتنا انشاء تھے مجھے موسیقی سے بہت بہت بلکہ بلکہ دم دک رہے اور میرے والے کا کوئی کرنا ہے وائد میں یہاں شریف رشدی جانے راہتی کہ ان کو شباب ہاتھا تھا سب سے رہنا مار میں نہیں ہی اچھا میں نے سکھا ہٹ میری ہٹی میں ایک 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 رس ہوں یا میں سنبا کے ہستی کی دور پہ یہاں آئی ہوں تو میں اسے آکروں سے ملے آئی ہوں اور رشدی رانے کر کوئی باکا شباب ہاتھ ماتتا ہے شباب ہاتھ شباب ہاتھ میں نے اس سے پیش ہے میں نے اس سے پیش ہے میں نے اس سے شباب ہوں سے کے ساتھ اور شباب ہاتھ اور ایساں ہاتھ اور اس طرح جب موسیقی